ناظرین نے اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ گری ہوئی گندم کی کٹائی کا بہتر طریقہ کیا ہے اور توڑی کیس طریقے میں بہتر دستیاب ہوتی ہے دیکھیں آپ کو اس چیز کا تو پتہ ہے کہ سال ہماری ساٹھ فیصل سے زیادہ گندم جانا وہ گری ہے بری طرح گری ہے بلکہ شکر کریں کہ بیس مارچ کے بعد گری ہے یہ راؤنڈ باؤٹ جانا یہ کافی لیٹ پہ گریہ اور شدید نقصان نہیں ہوا باکرہ اس طرح گری ہوئی گندم کو جو ریپر سے کٹائی کرنا بیاد مشکل ہے وہ بھی پانچھے من مانگ رہے گی بیسزار رپے میں وہ بھی اس کے بعد تھریشر کا خرچہ لگا ہے وہ اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کمبائنڈ آر ویسٹ کے بعد جو ہے نا یہ سٹرچ اوپر سے توڑی اکٹھی کی جا سکتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ طریقہ صاحب سے جلانے کی بجائے بھی یہ بہتر ہے بلکہ آپ جو سٹرچ اوپر بنا توڑی بنانے والے ہیں وہ تو پیچھے پیچھے پھرتے ہیں بھرکہ اب یہ توڑی جو ہے نا یہ گھٹے والی ہوتی ہے مٹی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے اب کٹائی شروع ہو چکی ہے گریہ گندم کی کٹائی کے لیے کمبائنڈ آر ویسٹر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ بہترین آپشن ہے لیکن یاد رکھیں کمبائنڈ آر ویسٹر سے کٹوانے میں جلدی نہ کریں نیچے والا جو گری پڑی ہے اس کے نیچے کچھی ہے اوپر سے پک گئی ہوئی ہے لہذا دو تین دھوب اچھی طرح لگ جائیں اس کے آج کے بعد تو پھر یوں کٹائی کے قابل ہوتی ہے ورنہ اس کے اندر کھنڈی جو ہے نا وہ زیادہ آئے گی اب آج کال جو کمبائنڈ آر ویسٹر پلس سٹرچ اوپر ہے آپ کمبائنڈ آر ویسٹر کے ساتھ ہی وہ ڈھول سا لگا ہوا پیچھے بڑی ٹرالی ہے اس میں وہ بہت اچھی چیز ہے کہ کٹائی بھی ہوتے جا رہی ہے تو لوگوں کو شک ہے کہ اس میں یہ تھوڑے سے دانے اس کے اندر چلے جاتے ہیں اب یہ شک والی بات ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ ٹھیک ہے ایکوریٹ یہ ٹکنالوجی ہے اور یہ یہ ہی بیسٹ ہے اب یہ نئی ہے لوگ اس کو لینے سے نا دو چار فیصد لوگ اس کے اوپر آئے ہیں باقی ابھی دوسری کمبائنڈ آر ویسٹر پہ ہی لگے ہوئے ہیں جب کاشتکار اس کے عادی ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ یہ ہی چلے گی کمبائنڈ آر ویسٹر پلس سٹرچ اوپر جو کٹھا ایٹے ٹائم جو چلتا ہے یہ یہ ضبط ہے بہتر ہے تو باقی رہا کہ ہاتھ یا ریپر سے وہ تو صاف زہر ہے کھڑی گندم جانا وہ ہی زیادہ آسانی سے کاٹی جا سکتی ہے گری ہوئی گندم کو تو ریپر تو صحیح طرح کاٹی نہیں سکتا باقی جو چھوٹا کاستکار اس نے تو آسے ہی کاٹ نہیں ہے اپنے جانوں کے لیے توڑی بنانی ہے توڑی جو ہے تھریشر سے اچھی بنتی ہے جب تھریشر چلتا ہے اتنی بلوور اس کا اتنے ہواچ پھینکتا ہے اس کے مٹی کا ٹاوڑ آکے وہ مارتا ہے بڑی پاک اچھی قسم کی توڑی جو کے لیے وہ بن جاتی ہے وہ تو صاف زہر ہے چھوٹا کاستکار تو یہاں سے کرے گا یا ریپر سے کرے گا جیسی بھی ہے تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا ہمارے موجودہ حالات میں سب سے بہتر آپشن جو ہے وہ کمبائنڈ آرویسٹ ہے اور اس کے بعد اوپر سے سٹراچ اوپر جو ہے نا وہ چلوا دیا جائے